اور وہ جو جیل میں بیٹھ کر اس وقت اپنے عمال کی سزا بھگت رہا ہے میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتی وہ قدرت کی پکڑ میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آیا ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن آپ سے بات کرنی پڑتی ہے مجھے میری مجبوری ہے مجھے آپ کو سچ بتانا پڑتا ہے وہ جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر یا پتہ نہیں اتک جیل میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے وہ نواز شریف کو چور کہا کرتا تھا سیاسی تقریروں میں نواز شریف کو اوپر چوری کا الزام لگاتا تھا لیکن وہ چوری کا الزام وہ عدالت میں کبھی نہیں لے کر گیا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کتنی بے ایمانی ہے جلال پرجتہ والوں کتنے جھوٹ بولیں اس شخص نے اس شخص سے انتقام نواز شریف نے نہیں لیا اس شخص سے انتقام اس کے اپنے عمالوں نے لیا ہے جس کا وہ آج بیٹھ کے حساب دے رہا ہے وہاں پر جھوٹ کتنی دیر چلنا تھا بتاؤ جلال پر والوں جھوٹ کتنی دیر چلنا تھا جھوٹ زیادہ دیر نہیں چل سکتا نواز شریف کو چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے ایک بار اقتدار ملا نواز شریف کو دو مرتبہ وزیراعالی تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں نے وزیراعظم بنایا کبھی کوئی چوری کا الزام بھی نہیں لگا سکا اور وہ ایک بار وزیراعظم بنا اور اس نے چوری اور ڈکیٹی کی تاریخی ریکارڈ قائم کیے وان نائنٹی ملین پاؤنڈ والا کیس جانتے ہو نا ساٹھ عرب روپے پاکستانی بنتے ہیں ان سے پوچھو تو معصوم سا مو بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ وہ باہر سے پاکستانی تو آئے تھے پیسے وہ پاکستان نہیں آئے وہ پاکستان میں آپ کی خون پسینے کی کمائی تھو جو اس کی جیب میں گئی ہے اور کابینہ کو بند لفافہ ہلا کے دکھا دیا ہر چیز کی اجازت کابینہ سے لینی پڑتی ہے لیکن کابینہ کو اس نے بند لفافہ دکھا دیا یہ کالی پٹی جو اس نے عوام کی آنکھوں میں باندھی تھی چوری کرنے کے لیے وہی کالی پٹی اس نے اپنی کابینہ کی آنکھوں پر بھی باندھی تھی اور جانتے ہو اس ساٹھ عرب کے بدلے اس نے کیا لیا الکادر ٹرسٹ بنایا جس میں اس نے زمینیں لیں اور جانتے ہو اس الکادر ٹرسٹ کے ٹرسٹیز دو کون تھے ایک یہ خود تھا فتنہ اور ایک اس کی بیوی تھی پنکی پیرنی اور آج یہ چور جو جیل میں بیٹھا ہے نا جب اس سے حساب مانگا گیا تو ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کر آ گیا ویلچیر کے اوپر آ گیا موہ پہ کالا ڈبا ڈال کے آ گیا پتہ تھا چوری کی ہوئی ہے حساب دوں گا تو پکڑا جاؤں گا سزا ہو جائے گی اور سزا سے بچنے کے لیے اس نے نو مئی کا حملہ کیا پاکستان پہ پاکستان کے کونے کونے میں آگ لگائی شہداء پر حملے کیے ان پر آگ لگائی آج یہ کسی کا انتقام نہیں اپنے عمالوں کی سزا بھگترہ جلال پر جٹاں والوں اور پھر جس نے یہ ساتھ حرب کی ڈکیتی کی ملک پر حملہ کیا تو یقین جانو وہ آج جیل میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسرسائز مشینیں دی جائیں مجھے دیسی مرگی دی جائیں جب حساب کتاب دینے عدالت جانا تھا تو ویلچئر پہ بیٹھ جاتا تھا آج جیل میں ہے تو کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکسرسائز کی مشینیں دی جائیں تو میں کہتی ہوں ضرور دو اس کو دیسی مرگی ضرور اس کو ایکسرسائز کی مشینیں دو لیکن پھر پاکستان کے تمام قیدیوں کو بھی وہی سہولیات محسر ہونی چاہیے اور کہتے ہیں یہ آج کل لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا میں شور سن رہی ہوں لیول پلینگ فیلڈ بتاؤں کیا ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ اگر نواز شریف سے مانگتے ہو تو پھر نواز شریف کو دیکھو کہ اس نے گیارہ سال جلا وطنی بھگت کے آیا دھائی سال جیل کاٹ کر آیا کوئی پاکستان کی ایسی جیل نہیں ہے جہاں پہ نواز شریف گیا نہیں اس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا جلا وطنی میں باپ کی موت ہو جاتی ہے ماں کی موت ہو جاتی ہے اور جیل میں وہ اپنی بیوی کی وفات کا سنتا ہے اور پھر پچھلے بائیس سال میں صرف ایک الیکشن کی نواز شریف کو اجازت دی گئی ہے ایک الیکشن میں اور وہ الیکشن بھی نواز شریف لڑا جب نواز شریف صاحب آئے اکیس اکتوبر کو جلسے میں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے سوچا میں اس وقت اللہ تعالی سے بات کر رہی تھی میں نے سوچا یہ وہ شخص ہے جس کو اس کے دشمنوں نے مخالفین نے کہا تھا اس کی سیاست اب ختم ہو گئی ہے کہا تھا نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اور کہا تھا کہ نواز شریف اب کبھی واپس نہیں آئے گا تو اس کے خلاف سازش کرنے والا گروہ اس دن ٹی وی سکرینز پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کس عزت اور کس شان سے لے کر آیا اپنے وطن بارے جلال پر جٹا والوں آپ لوگ نواز شریف کا استقبال کرنے کیوں آئے تھے آپ نواز شریف کا استقبال کرنے صرف اس لیے نہیں آئے تھے کہ نواز شریف نے آپ کی خدمت کی ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کی خدمت کی ہے کہ نواز شریف نے موٹر ویز بنائی بجلی کے کارخانے بنائے سڑکوں کے جال بچائے اورنج لائن بنائی میٹرو بس بنائی ائرپورٹس بنائے بندرگاہیں بنائیں نواز شریف نے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور بنایا آپ صرف اس لیے نہیں آئے تھے آپ اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کا مستقبل بھی اپنا مستقبل بھی اپنا آنے والا مستقبل بھی آپ نے نواز شریف سے جوڑ دیا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں نواز شریف کا سیاسی سفر آسان نہیں تھا پچھلے بائیس تئیس سالوں میں نواز شریف نے دھائی سال جیل کاتی بائیس تئیس سالوں میں گیارہ سال نواز شریف نے جلا وطنی کاتی عدالتوں کے چکر تب بھی لگائے آج بھی لگا رہا ہے عدالتوں کے چکر جیلیں کاتی کون سی ایسی جیل ہے جس میں نواز شریف نہیں گیا لانڈی سے لے کے اتک جیل اتک سے لے کر عدیالہ جیل عدیالہ سے لے کر کوٹ لگ پر جیل کون سی ایسی جیل ہے جو نواز شریف جس میں نہیں رہا اور لیکن جلال پر جٹا والو جب 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 فیصلہ عوام کے ہاتھ میں آیا تو عوام نے کیا فیصلہ سنایا جب جب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آیا آپ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا اواز نہیں آئی